بسم اللہ الرحمن الرحیم چاہے آپ تین رکعت پڑھ سکیں نماز شب تین رکعت میں آپ کو ایک آسانی بتا رہا ہوں فقی مسئلے کے ساتھ سے بھی ایک آسانی ہے خدا عزاللہ سستانی کے فتوے میں بھی یہی ہے کہ مغرب عشاء کے فوراں بعد آپ نماز شب پڑھ سکتے ہیں آگے انتظار کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور مستحب نماز میں چونکہ یہ امکان ہے کہ آپ چلتے چلتے بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کا وضوح ہے تو قبلہ رکھونا ضروری نہیں ہے اس میں سجدگاہ ہونا ضروری نہیں ہے یہ شرعی مسئلہ ارز کر رہا ہوں تو ابھی آپ یہاں سے نکل کے فرض کیجئے کہ اپنے سواری میں سوار ہوئے یا پیزل چلتے بھی کسی مجلس میں جا رہے ہیں تو آپ چلتے چلتے نماز شب پڑھ سکتے ہیں کیا ہی بات ہوگے حسین کی دو مجلسوں کے درمیان ایک نماز شب ہو جائے تین رکعتی دو رکعت نماز شب پڑھے ایک رکعت نماز شب پڑھے جگاڑی میں نماز شب پڑھ لی آپ نے بیٹھے بیٹھے آس پاس ٹریفک کا دھیان رکھیے گا وہ الگ بات ہے سجدہ کرنے میں کہیں کیونکہ خالی ہلکا سا ایک اتنا اشارہ یہ کافی ہے رکوع کے لئے بھی سجدے کے لئے بھی فقی اعتبار سے کافی ہے تو کیوں نہ اسے بادت کو کریں رات کو نماز پڑھو یہ الگ بات ہے کہ جب لوگ سو رہے ہیں اس وقت اس ٹائم پر آپ اٹھ کے پڑھے تو اور زیادہ فضیلت کی بات ہے لیکن نہ کر سکیں یہی سے سٹارٹ کر دیں بالکل چلتے ہوئے اگر یہ کر لوگے تدخل فی الجنت بسلام جنت میں داخل ہو جاؤگے سلامتی کے ساتھ جنت میں ہر مومن پہنچے گا لیکن اس طرح کوئی مومن پتہ نہیں کتنے عذاب میں مبتلا ہو کے پہنچے لیکن حضور نے فرمایا اگر تم سلام قوام کروگے کھانا کھلاوگے رشتوں کو جوڑ کے رکھوگے رات میں اس وقت نماز پڑھوگے جب لوگ سورے ہوتے تو تم کسی عذاب کے ساتھ نہیں جاؤگے بعد میں جنت میں سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤگے یہ حضور مکرم کا فرسٹ میسج تھا جب وہ مدینہ پہنچے تھے تو اس اخلاق کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ یہ جو چار باتیں حضور نے بیان فرمائی ہیں کل آیت پڑھی جس میں تین باتیں بیان ہوئیں اور آج چار باتیں بیان ہوگئیں یہ کل سات اخلاق ہوگا جو رسولہ کے بیان ہوئے اب تک میں آگے چلوں گا انشاءاللہ استعاستے آپ خدمت میں کہ کیا کیا حضور کی زندگی کے پوائنٹس تھے اور پھر آئیم علیہ السلام کی زندگی میں بھی یہاں سے وہاں تک پرزور محمدی صلوات تو بیجے گا محمد علیہ السلام محمد علیہ السلام محمد علیہ السلام محمد علیہ السلام